موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں سعودی عرب کے ولی اہل شہدادہ محمد بن سلمان ہندوستان کے اپنے پہلے دورے پر آج نہیں دہلی پہنچے جہاں وزیراعظم نے اندر موڈی خاص خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ائرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کیا پرنس پاکستان کے دورے کا اختتام کرنے کے بعد ریاض لوٹے اور وہاں سے نہیں دہلی پہنچے ذرائع کے مطابق اسلام آباد سے سیدھے نہیں دہلی آمد کے بارے میں ہندوستانی سفیروں کے اعتراض و ذہنی تحفظ کے اظہار پر وہ ریاض لوٹے اور پھر وہاں سے نہیں دہلی پہنچے وزارت خارجہ کے ترجمان راوش کمان نے ٹویٹ پر پرنس کی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ باہامی تعلقات کا نیا عباب شروع ہوا ہے دہلی این آر سی میں چار شمبے کی صبح تقریباً آٹھ بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے سے ابھی کوئی جانی وہ مالی نقصان کی کوئی قبر نہیں ملی رینجر پائمانے پر زلزلے کی شدہ سارے چار تھی زلزلے کے جھٹکے دس سیکنڈ محسوس کیے گئے ہیں اتفردش کے باغ پت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ آتے ہی کئی جگہ لوگ گھروں سے نکل کر باہر آگئے سوشل میڈیا پر بھی لوگ زلزلے کے بارے میں جانکاری شیئر کر رہے ہیں مرکزی کابینہ نے تین تلعق آرڈیننس کو منظوری دے دی ہے وزیر فیننسر ارون جٹلی نے کابینی اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات سید کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے بے ایک وقت تین تلعق آرڈیننس کو منظوری دے دی ہے یہ آرڈیننس لوگ سبا سے منظوری کے بعد رادیہ سبا میں زیر التوا ہے لیکن حالیہ سیشن میں اسے منظور نہیں کیا جا سکا صدر جمہوریہ رامنات کوئین کے دستخت کے بعد یہ آرڈیننس ایک سال سے بھی کم عرصے میں تیسری مرتبہ نافذ العمل ہوگا یہ بھی موجودہ لوگ سبا کی تحلیل کی وجہ سے تین جون کو کالا دیم ہو جائے گا ریاست تیمیل نادو کی حکمران جماعت اے آئی انہا ڈی ایمکے کی جانب سے مقامی جماعت پی ایمکے کے ساتھ آنے والے لوگ سبا انتخابات کے لیے نشستوں کی تقسیم کے معاہدے کے اندروں چند گھنٹوں بی جے پی نے انہا ڈی ایمکے سے اتحاد اور نشستوں کی تقسیم کا اعلان کیا اس معاہدے کے تحر تیمیل نادو کی ونچالیس لوگ سبا سیٹوں میں سے بی جے پی کو پانچ نشستیں اور پی ایمکے ساتھ نشستیں مختص کی گئی ہیں اس کے علاوہ آگلے برس ایک راجے سبا نشست پر بھی پی ایمکے کے لیے چھوڑی جائے گی یوز گوہل کی اے آئی اے ڈی ایمکے کے لیڈروں کے ساتھ چار گھنٹے تک جاری جلاس کے بعد یہ اتحاد ہوا اتو پردیش میں اے ڈی جی رولز اینڈ مینول کے اہدے پر مامور سینئر آئی پی ایس اہدے دار جزبیر سنگھ کو فرائز میں کوتاہی کے الزام میں یوگی حکومت نے محتل کر دیا انیس سو بھیانو بیچ کے آئی پی ایس جزبیر سنگھ سخت پولیس اہدے دار کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے سینئر سیاست دانوں بشمول موجودہ چیف نشتر یوگی حدیتینات اور آزاد رکنے اسیملی راجہ بھائیہ کو بھی گرفتار کر کے جیل پہنچا دیا تھا حالیہ دینوں انہوں نے ہافٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو دیا تھا جس کے بنا پر یوگی حکومت نے انہیں محتل کر دیا انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ایک آئی پی ایس اہدے دار ہوں میں کبھی بھی نظریات سے سمجھتا نہیں کروں گا ایک عالی فوجی اہدے دار نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کا جاسوسی ادارہ آئی ایس آئی پلواما میں جمعیرات کو ہوئے اس کار بوم حملے میں ملوث ہیں جس کے نتیجے میں سی آر پی ایف کے چالیس جوان ہلاک ہوئے ہیں اس فوجی اہدے دار نے یہ پیغام بھی دیا کہ کشمیر میں بندوق اٹھانے والے ہر شخص کو خود سپرد اکنا کرنے کی صورت میں ہلاک کر دیا جائے گا فوج کے سری نگر میں واقع پندرویں کارپس کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ جنرل کیجے ایس دھلون نے شری نگر میں کشمیر کے انسپیکٹر جنرل ایس پی پانی اور سی آر پی ایف کے انسپیکٹر جنرل زلفقار حسن کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران مزید کہا کہ پلواما میں جمعیرات کو ہوئے دشتگرد حملے کے اندر ان سو گھنٹے کشمیر میں جائش محمد کی قیادت کا خاتمہ کر دیا گیا مسلم لڑکے اور ہندو لڑکی کی شادی کو بی جے پی اور سنگ پڑی وار کے لوگ لف جہاد کا نام دیتے ہیں اور اس کے نام پر عام ہندووں کو بھڑکانے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ بی جے پی کے سینئر رہنوما آر ایس ایس پرچارک سوشل میڈیا پر گھر گئے ہیں دراصل آر ایس ایس پرچارک اور بی جے پی کے موجودہ قومی جنرل سیکریٹری راملال گپتہ کی بھتیجی شریہ گپتہ نے اتوار کی شب لکھنوں کے ایک فائسٹار ہوتل میں مسلم نوجوان فائزان کریم کے ساتھ شادی کی ہے فائزان گورکپور کے رہائش ہی ہیں اور فلم انڈسٹری سے وابستہ ہیں بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری راملال کی بھتیجی کی شادی میں یوگی حکومت اور پارٹی کے کئی قداور رہنوما شامل ہوئے دلہ دلن کو آشیروات دینے کے لیے اتوپردیش کے گورنر رام نائیک مرکزی وزیر براہ اخلیتی عمر مختار عباس نقوی اتوپردیش کے نائے وزرائے آلہ کیشہ پروساد موریا اور ڈاکٹر دینیش شرما شہری ترقی کے وزیر سریش کھنہ جہاز رانی کے وزیر نند گوپال نندی سمیت کئی وزراء اور پارٹی سے وابستہ عدداران پہنچے فائزان اور شریعہ کی شادی کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے تنس کرنے شروع کر دیئے دلچسپ بات یہ ہے کہ تنس کرنے والوں میں بی جے پی کے دو سابق وزراء بھی شامل ہے بی جے پی کے سابق وزیر آئی پی سنگھ نے شادی کی تصویر ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہمارے پارٹی کے بڑے نیتہ دنیا بھر میں ہندوتوہ کا گیان بارتے پھرتے ہیں کہ اسلام سے خطرہ ہے اور خود اپنی بہن بیٹی کو سمال نہیں پاتے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اس کو لف جہاد نہیں بولیں گے کیونکہ یہ ان کے خاندان کا معاملہ ہے لانت ہے ان پر ان کے اس ٹویٹ کے بعد کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان سوشل میڈیا پر کمنٹ کرتے نظر آنے لگے حکومت نے اپنے ملازمین اور پینشنروں کے مہنگائی بھتے میں تین فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے مہنگائی بھتے کی شرعہ بارہ فیصد ہو جائے گی وزیراعظم نے اندر موڈی کی زیر سدارت آج کی کابینہ اجلاس میں اس عمر کی تجویز منظور کی گئی اجلاس کے بعد وزیر خزانہ آرون جٹلی نے میڈیا کو بتایا کہ سنٹرل گورنمنٹ کے ملازمین اور پینشنروں کو ابھی نو فیصد کی شرعہ سے مہنگائی بھتہ مل رہا ہے حکومت نے اس میں تین فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے مہنگائی بھتے کی شرعہ بارہ فیصد ہو جائے گی یہ شرعہ یکم جنوری سے لاغو ہوگی جواحلہ لہرین انیورسٹی کی ریسٹرچ سکالر شہلہ رشید کے خلاف دہرادون پولیس نے پیر کو ایف آئی آر درس کی ہے شہلہ پر الزام ہے کہ پلواما حملے کے بعد انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے افوہ اور خوف پھیلانے کی کوشش کی پلواما حملے کے بعد ملک کے الگ الگ حصوں میں کشمیری طالبات پر حملوں کی خبروں کے درمیان شہلہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ پندرہ سے بیس کشمیری طالبات دہرادون کے ہاسٹل میں فسی ہوئی ہے ہاسٹل کے باہر مشتہیل حجوم بھیڑ کھڑا کیے ہیں جو کہ طالبات کو کالیس سے نکالنے کی مانگ کر رہے ہیں شہلہ نے آگے لکھا پولیس موقع پر موجود ہے لیکن وہ بھیڑ کو ہٹا نہیں پا رہی ہے حالانکہ اتراکھن پولیس نے اتوار کو صفائی دی کہ کشمیری طالبات ہاسٹل میں نہیں فسے ہیں پولیس نے امن بھنگ کرنے کے الزام میں شہلہ رشید کے خلاف ایف آئی آر درس کر لیا ہے جمیدالالماہین کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کو علالت کے بعد آج نئی دہلی کے مشہور اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں آئی سی ایو میں مولانا مدنی کو رکھا گیا ہے اسپتال میں ڈاکٹروں کی ٹیم مولانا کی علاج و معالجہ میں مصروف ہیں حالانکہ مولانا کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر بتائی گئی ہے مگر انہیں مدید دو دنوں تک اسپتال میں ہی رکھا جائے گا موصلہ تفصیلات کے مطابق جمیدالالماہین کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کو گوشتہ کئی روز سے بخار کی شکایت تھی جس کے سبب مولانا مدنی کی طبیعت میں گھبراہت اور جسم میں کپ کپاہت کی شکایت ہو رہی تھی جس کے بعد منگل کے روز طبیعت زیادہ قراب ہونے کے سبب انہیں دہلی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے کمزوری زیادہ ہونے کے سبب مولانا سید ارشد مدنی کو آئی سی او میں رکھا گیا ہے ڈاکٹروں نے مولانا کو ملیریا ہونے کی تشقیص کی ہے گوشتہ دو عام انتخابات سے حاصل شدہ آداد و شمار پر غور کریں تو مسلم امیدواروں کو حاصل ہونے والے ووٹوں میں بھاری کمی نظر آ رہی ہے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق دو انتخابات کے روجانات سے محسوس ہوتا ہے کہ ووٹر مسلم امیدواروں کو ووٹ دینے سے گریس کر رہے ہیں یوں تو ملک میں مسلمانوں کی آبادی چودہ فیصد ہے لیکن دو انتخابات میں محض دس فیصد مسلم امیدواروں کو ہی ٹکٹ ملا دوہزار چودہ کے لوگ سبہ انتخابات میں صرف دس فیصد امیدوار ہی مسلمان تھے جبکہ دوہزار چودہ کے لوگ سبہ انتخابات میں ان میں سے محض 22 مسلم امیدوار ہی انتخابات جیت سکے اور یہ تعداد اب تک کی سب سے کم ہے بولی ووٹ کی تیس سے زائر شخصیتوں بشمول جیکی شراف، کیلاش کھیر، سونو سود اور ویوے کوبرائی نے رقم کے عیوز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کو فروغ دینے سے اتفاق کیا ہے ایک اسٹنگ آپریشن میں انہیں پکڑا گیا آن لائن پورٹل کوبرا پوسٹ نے آج یہ دعویٰ کیا کوبرا پوسٹ کے ریپورٹرز نے خود کو پبلک ریلیشن کمپنی کے نمائندے ظاہر کرتے ہوئے اداکاروں، گلوکاروں، ڈینسرز اور ٹی وی سٹارز سے ان کے مینجر کے ذریعے ملاقات کی تاکہ آنے والے لوگ سبہ انتقابات سے قبل معاہدہ تائے کیا جائے یہاں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کوبرا پوسٹ کے ایڈیٹر انچیف انی روت بھیل نے کہا کہ اسٹنگ آپریشن میں 36 بولی وود شخصیتوں نے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹیگرام ایک آنٹس پر پیامات پوسٹ کرنے سے اتفاق کیا تاکہ الیکشن کے موقع پر بعض سیاسی جماعتوں کے لیے موافقانہ ماحول پیدا کرنے میں مدد مل سکے انہوں نے الزام آیت کیا کہ ان شخصیتوں نے اتفاق کیا کہ مختلف امور پر مواد کو ٹویٹ کریں گے جو سوشل میڈیا پر انہیں پوسٹ کرنے کے لیے فرام کیا جائے گا تاکہ انہیں دیکھا جائے کہ یہ ان کے اپنے پیامات ہیں وہ متنازہ مسائل جسے عصمت ریزی اور محلیق حادثات جیسے پلوں کے انہدام پر بھی حکومت کا دفاع کریں گے انہوں نے ایک فرضی معاہدے پر دستخط کرنے سے بھی اتفاق کیا تاکہ فرضی سیاسی محیم کو حقیقی نویت کا مظاہر کیا جا سکے کوبرا پوسٹ کے بومجیب بیشتر کیسوں میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی اور بعض واقعات میں کانگریش شامل ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بیشتر شخصیتوں نے اپنا پین نمبر اور بینک کی تفصیلات دینے سے بھی اتفاق کیا لیکن بیشتر نے نقد رقم دینے کو ترجیح دی جیگی شراف، سونو سود اور ویوے کوبرائی کے علاوہ جنہوں نے رقم کے ایورس ٹویٹ کرنے سے اتفاق کیا ان میں شریعہ ستلپڑے، سنی لیونی، شکتی کپور، امیشہ پٹیل، راکھی ساونٹ، مہیمہ چودری، روحیت روائے، امن ورما، قویتہ، مطرہ، راہل بھٹ شامل ہیں اگستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ہندوستان کو آج تحقن دیا بشرت ہے کہ ہندوستان کی طرف سے انہیں خابل کاروائی انٹیلیجن ثبوت فرام کیا جائے لیکن کسی بدلے کے طور پر کسی جوابی کاروائی کے خلاف وارننگ بھی دی عمران خان نے قوم کے نام ویڈیو پیغام میں کشمیر میں جمعیرات کو ہوئے حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے سے متعلق ہندوستان کے الزامات کا جواب دیا ہے پاکستان میں موجود اور سرگرم دہشتگرد گروپ جیش محمد کے خودکش حملے میں سی آر پی ایف کے چالیس جوان ہلاک ہو گئے تھے عمران خان نے کہا کہ پاکستان اس علاقے میں استحقام چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ انتخابات کا سال ہے اور پاکستان پر الزام تراشیوں کی بدولت ایوام سے ووٹ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا لیکن یہ امید بھی کرتے ہیں کہ ایک اچھا احساس باقی وہ برقرار رہے گا اور یہ کہ ہندوستان بھی مذاکرات کے لیے کشادگی کا مظاہرہ کرے گا عمران خان نے کہا کہ کشمیر میں جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے ہندوستان کی جانب سے پاکستان کو ہی مولد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور پاکستان کو بار بار ایک سزاوار شرارتی بچے کے طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر بھی مسئلہ افغانستان جیسا ہے جو بات چیز کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے پاکستان کے وزیر عظیر عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے انہیں پاکستانی سینہ کی کٹ پتلی بتایا ہے انہوں نے کہا کہ فلوامہ حملے کے بارے میں اپنا بیان دینے سے پہلے عمران خان پاکستانی سینہ کی ہدایت کا ہی انتظار کر رہے تھے تلنگانہ میں چھسٹھ دنوں کے انتظار کے بعد چیف نشٹر کے چندر شکر راو کی زیر قیادت کابینہ کی توسیح عمل میں آئی راج بھون کے سبزوزار پر آج کابینہ میں توسیح کے سلسلے میں منقضہ پورا اثر تقریب میں دونوں تلگو ریاستوں کے مشتری کا گورنر ایسل نرسیمن نے جملہ دس وزرہ کو عہدہ اور آزداری کا حلب دلایا کابینہ میں توسیح سے متعلق کاروائی کا ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے دن خوامی تر آنے سے آگاز ہوا تقریب کے موقع پر شاہ نشین پر گورنر کے ہمراہ چیف نشٹر چندر شکر راو بھی موجود تھے چیف سیکریٹی رتلنگانہ ایس کے جوشی نے کاروائی چلائی نوٹ بڑھائے ووٹ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں کانگریس کے لیڈر ریونٹ ریڈی نے آج انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ حکام کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان خلم بن کروایا بتایا جا رہا ہے کہ ریونٹ ریڈی کو ایڈی حکام نے نوٹ بڑھائے ووٹ کے سلسلے میں رقمی لیندین کے پس منظر میں ان سے کئی سوالات کیے ایڈی کی پوچھتاچ کے بعد ریونٹ ریڈی نے میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ وہ خانون کا احترام کرنے والے شہری ہیں اور انہوں نے تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے کیے گئے تمام سوالوں کے جوابات دیئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخی کرنے والے ٹرائیول ایجنٹ کو ممبئی ایرپٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے خاضی نجم الدین کے خلاف میرچوک پولیس ٹیشن میں 22 جنوری کو مولانا محمد حسام الدین سانی جعفر پاشا نے ایک شکایت درش کروائی تھی جس پر پولیس نے تاظرات ہن کی دفعات ایک سو تیرپنے اور دو سو انیستی کے تحت ایک مخدمہ درش کیا تھا ٹرائیول پوائنٹ ایچ آر سلویشن پرائیوٹ لیمیٹیٹ کے چیئرمن خاضی نجم الدین نے یوٹیوب کے ذریعے صحابہ اکرام کی شان میں غستاخانہ مواد اپلوڈ کیا تھا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی تھی مولانا جعفر پاشا نے غستاخ خاضی نجم الدین کے خلاف پولیس کمیشنر سے بھی نمائندگی کی تھی تحقیقات کے دوران یہ ٹرائیول ایجنڈ ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں پولیس نے اس کے خلاف ملک کے تمام ائرپورٹس پر لک آؤٹ سرکولر جاری کیا تھا خاضی نجم الدین ممبئی سے ہیدراباد پہنچنا چاہتا تھا کہ اسے امیگریشن عودے داروں نے حراست میں لے لیا سابق وزی ٹی حریش راو نے واضح کر دیا ہے کہ ریاستی کابینا میں آدم شمولیت کا انہیں کوئی دکھ نہیں ہے اور وہ ٹی آر ایس کے ایک پابند ڈسیپلین کارکن کی حصے سے کیسی آر جو بھی ذمہ داری دیں گے اسے بخو بھی نمائیں گے راج بھون میں حلب برداری تقریب کے بعد حریش راو میڈیا کی توجہ کا مرکز تھے راج بھون سے واپسی پر میڈیا سے باتیت کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ سوشل میڈیا کے بعض گوشوں میں ان کی ناراضگی سے متعلق اطلاعات عام کی جاری ہے جو بے بنیاد ہیں ان کے نام سے سینہ کے قیام اور دیگر تنظیموں کے ناموں پر تفسرہ کرتے ہوئے حریش راو نے ایسی تنظیموں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی اس طرح کی سرگرمیوں سے گریس کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ ٹی آر ایس کے ایک فوجی کی طرح ہیں حریش راو نے نئے وزراء کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک تمندوں کا اظہار کیا فلم اسٹار ناغر جنہ نے آج وائی ایس سار کانگریس پارٹی کے سربرا جگن موہن ریڈی سے ملاقات کی دونوں کے درمیان نیس گھنٹے تک بات چیت رہی بعد میں ناغر جنہ میڈیا سے بات چیت کے بغیر ہی روانہ ہو گئے سیاسی حلقوں میں یہ اطلاعات گشت کر رہی ہیں کہ ناغر جنہ گنٹر سے انتخابات میں حصہ لیں گے تاہم پارٹی یا ان کی جانب سے اس سلسلے میں باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا جگن اور ناغر جنہ کے درمیان طویل عرصے سے خربت پائی جاتی ہے ناغر جنہ نے کبھی بھی سیاسی معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی تام آج کی ملاقات کے بعد سیاسی حلقوں میں مختلف خیاس آرائیاں کی جا رہی ہے پوون کلیان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے وائی سار کانگریس ناغر جنہ کے فلمی گلائمر کا سہارا لے سکتی ہے